زیادہ کرٹیکل سیچویشن اس ٹائم چل رہی ہے تو اپنی کیر ضرور کیجئے اور ماسکہ اور ہینڈ سینٹائزرز کا استعمال جو ہے وہ لازمی رکھیں اور سوشل ڈسٹینسنگ لوگوں سے ملنا جلنا جو ہے وہ کم رکھیں اگر آپ کے پاس لوگوں کا ملنا جلنا زیادہ ہے تو پلیز آپ ان کو ون بائی ون جو ہے وہ کہیے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آئیں اور تھوڑا سا ڈسٹینس رکھے بیٹھیں اور ماسک استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ محفوظ رہیں گے اس کے علاوہ جناب آپ ایک تحقیق کے حوالے سے جو ہے کرونا کے بغیر علامات والے مریض جو ہے وائرس کو آگے پھیلا سکتے ہیں ایک بڑی خاص جو ہے وہ تحقیق ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نئے کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کوویڈ نائنٹین سے متاثر کم سے کم بیس فیصد افراد اس کی علامات ظاہر ہی نہیں ہوتی اب اندازہ لگائی ہے تحقیق یہ بھی کی گئی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسی ہیں جن میں کوویڈ آلریڈی موجود ہوتے آئے لیکن علامات ہی ظاہر نہیں ہوتی ہیں اور وہ بڑے ایزی لی جو ہے وہ اب کوویڈ کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک منتقل کر دیتے ہیں اب ان کا تو ایمیونی سسٹرم جو ہے وہ اتنا ہائے ہوتا ہے کہ وہ وہاں علامات ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن دوسرا بندہ جو ہے وہ اگر اس سے افیکٹ ہو جائے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملات سلسلے ہوں یہ جلا پلویس میڈیسن میں شائع ہوئی ہے ایک تحقیق جنہوں نے مارس سے جون کے دوران کی جانے والی تحقیقی ریپورٹس کا تدزیہ کیا اور اس میں معلوم ہوا کہ کوویڈ سے یعنی کرونا وائرس کی شکار ہر دس میں سے دو افراد میں بیماری کی علامات ہی ظاہر نہیں ہوتی بندہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو کوویڈ ہو چکا ہے اور سویزن لینڈ کی برن یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ 20 فیصد جو 20 فیصد مریض ہیں ان کی علامات ہوتی ہی نہیں ہیں اس بیماری کو دیگر افراد تک منتقل کر سکتے ہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو کوویڈ ہے یا نہیں ہے تو اس لیے مائرین کے مطابق ایسے کچھ افراد میں علامات ہوتی ہیں لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا ہے اور جن کو احساس نہیں ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی کوئی تھکاوت محسوس ہو رہی ہے آپ کو سر میں درد محسوس ہو رہا ہے آپ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اندر سے نکل نہیں رہا ہے آپ کو ہڈیوں میں تکلیف فیل ہو رہی ہے تو ایٹس مین کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم جو ہے وہ موجود ہے گلے میں خراش ہے خانسی ہے زکام ہے یہ تمام چیزیں ایک ساتھ آپ کو فیل ہو رہی ہیں تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کا ایمینل سسٹم اتنا ہائے ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ علامات کو ظاہر کرنے والے نہیں ہوتے لیکن ان سے ظاہری بات ہے دوسروں کو جو ہے وہ اگر یہ کنورٹ ہو جائے تو پھر معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اکثر لوگوں میں شروع میں علامات نہیں ہوتی بعد میں ظاہر ہو جاتی ہیں اکثر میں ہوتی ہی نہیں ہے ظاہر ہی نہیں ہوتی اور وہ سکسٹین ڈیز بعد جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ جو کوویٹ کے حوالے سے کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہے وہ چند علامات جو ہے وہ بتائی گئی ہیں اس کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ نے اپنی کیر کرنی ہے خیال رکھنا ہے احساس کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ ایک حالات اور معاملات جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ خراب نہ ہو اور کم سے کم بھی جو یہ تحقیق کی گئی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے پوری دنیا میں تحقیق ہوئی ہے اور پھر اس سے جو ہے وہ ثابت ہوا ہے کہ اکثر لوگوں میں علاماتی ضائع نہیں ہوتی لیکن وہ دوسرے دکھ کورٹ جو ہے وقت آنے کا باعث بنتے ہیں